السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سبق آموز قصہ جسے سن کر آپ کو بھی بہت بہت سیکھنے کو ملے گا اور اس سے ایمان میں تازگی ملے گی یہ قصہ سن کر آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی یہ حضرت عمر فاروق ہیں آپ نے انہوں کا جلالی بھرا قصہ تو بہت سنا ہوگا ایک سادگی وعلا قصہ سمات کر لیں آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بس آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا زمانہ تھا وہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پرھانے کے لیے مسجد کی طرف نکلے تو مسجد کے گیٹ پہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کھرے ملے انہوں نے کہا اے عمر فاروق ہم تمہارے کوئی نوکر نہیں ہے اتنی دیر کیوں لگی جلدی آیا کرو ہم لوگ کتنی دیر سے کھرے ہیں یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے کچھ جواب نہیں دیا اگر آج کا بادشاہ کوئی ہوتا ہے اگر اس سے کوئی زبان درازی کرتا تو آج وہ جیل کا حوالات میں نظر آتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کچھ جواب نہیں دیا اور ممبر پر کھرے ہو گئے اور فرمایا اللہ حضرت ابو ایوب انساری کا بھلا کرے اس نے میری رہنمائی کی ہے اور فرمایا کہ اللہ ابو ایوب انساری کا بھلا کرے جب تک ایسے لوگ موجود ہیں بادشاہ کبھی بگرے گا نہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے مسلمانوں مجھے معاف کر دو میری غلطی نہیں ہے مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ میرے پاس ایک ہی کرتا تھا اور وہ بھی عبداللہ کی ماں نے اسے دھوکر رکھا تھا سوکھنے میں دیر ہو گئی اس وجہ سے میں جلدی آ نہ سکا اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم کپرہ آ کر چیک کر لو یہ ابھی بھی گلے ہیں قربان جاؤ میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صادقی پہ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی کرتا نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں قربان جاؤ میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بات پہ جس کی حکومت تین برعظم پہ ہو جن کی بادشاہت آدھے دنیا پہ قائم ہو جن کی ڈر سے قیسر و قسرہ گھبراتے ہو اور وہ ایک ہی کپرے پہ کام چلاتا ہو پھر بھی اس کی نماز قضا نہ ہوتی ہو میرے بھائیو یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے یہ دوسرے خلیفہ ہیں یہ جلالی تو بہت ہے لیکن ذاتی معاملے میں جلالی نہیں ہے اور دین کے معاملہ میں اس وقت یہ سکتا ہے جب ان کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ